میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب یوٹیوبروں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا زیادہ جھوٹ مارتے ہیں حال یہ دنوں کے اندر مولانا تارکمی صاحب کا بیٹا آسیم جمیل فوت ہوا اللہ تر اس کو گری کے رحمت کرے اس کی نیکیوں کو قبول کرے گناہوں سے درگودر فرمائے اس کی بخشیش فرمائے تو کیسا کیسا یوٹیوبر نے جھوٹ بولا یعنی اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے عجیب طرح کی ویڈیو بنائی اور ان کے اندر کیسا کیسا جھوٹ دکھایا بعض لوگ اچھے بھی ہیں جنہوں نے اچھی سٹوری ریکارڈ کی ان میں سے ایک ایم ڈی پنجاب والا ہے محمد دانش اچھے دیکھتے ریکارڈ کرتا ہے اس کی ویڈیوز میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا جو تھمنل ہے وہی اس کے اندر ہوتا ہے لیکن اسی طرح کا ایک بندہ ہے یوٹیوبر ہے جس نے اس حوالے سے بہت زیادہ جھوٹ بولا کسی بات کا کوئی علم نہیں جہالت پہ مبنی باتیں کرتا ہے کبھی کہتا ہے تارجمیل کا چھوٹا بیٹا کبھی کہتا ہے تارجمیل کا درمیانہ بیٹا وہ فوت ہو گیا یعنی اس طرح کی باتیں اور اوپر سے اس کے تھامنیل دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ کیسے کیسے لگاتا ہے آپ کو سکرین ریکارڈنگ پہ بھی ہم دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے ویڈیو بناتا ہے کہ مولانا صاحب کو تیسرا ٹیک آگیا بیٹے کے گم کی وجہ سے مولانا صاحب کا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہو گیا مولانا صاحب کا دوسرا بیٹا وہ بھی فوت ہو گیا ان دیکھیں کیسے جہالتیں ہیں سکرین ریکارڈنگ پہ آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ دیکھیں چینل یہ توقیر بلو جس کا نام ہے آٹھ لاک ستتر ہزار اس کے سبکرائبر ہیں اور اکی سو کے قریب اس کی ویڈیوز ہیں اب دیکھیں یہ کیسے جھوٹ مارتا ہے یعنی روزی روٹی کے چکر میں یہ کتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یہ جب سب سے پہلی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آسم جمیل کی موت سے پہلے آخری ویڈیو آگئی اندر یہ چیز نہیں ہے اسے کیسے پتا یہ پتن کس علاقے کا ہے اور ادھر بیٹھا بنا رہا ہے میں نے خود دیکھا یہ بھی موبمس ہے اللہ کا وادثہ ایسا کام نہ کریں مولانا مولانا کو تیسرا ٹیک آگیا مولانا کا دوسرا بیٹا بھی جہاں با حق ہو گیا آسم جمیل جندر میں پہنچ گئے اسے پتا بھی لگ گیا اس کے بعد سارے فیصلے ہیں جندر جنم کے جس سے اس کے پاس ہے مولانا تارجمیل کی بہو سامنے آگئی مولانا تارجمیل کے بیٹے کی قرآن کھانی چلو یہ تو بہت ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تھا پاگل مولانا تارجمیل کا بیٹا استفراللہ جملہ دیکھیں یہ تھا پاگل مولانا تارجمیل کا بیٹا اور نیچے جو تھم نیر پہ تصویر لگائی ہے وہ بھی ایک پاگل کی لگائی ہوئی ہے ان کے بیٹے کی نہیں ہے یعنی اس کا تھم نیر یہ بنتا تھا یہ مولانا تارجمیل کے بیٹے کا پاگل دوست یعنی انہوں مولانا صاحب کوئی اردو اطباع سے یہ ان کے بیٹے کوئی پاگل کہا دیا آہ نیچے دیکھیں سبحان اللہ مولانا تارجمیل کا بیٹا زندہ ہو گیا تارک جمیل کے بیٹے کا جنازہ یہ بات تو ٹھیک ہے تارک جمیل کا بیٹا خودکشی کر گیا اب دیکھیں اوپر ہے تارک جمیل کا بیٹا خودکشی کر گیا نیچے ہے تارک جمیل کا بیٹا قتل ہو گیا یعنی پہلے قتلواری ڈال کے ویڈیو اس کے دو لاکھ سے دیارہ ویوز لے لیے پھر یہ دوسری ڈال دی کہ نہیں اس نے خودکشی ہے اس کے 61 ہزار اس کے ویوز لے لیے یعنی سارا ڈونگر جاتے ہیں ویوز کے لیے اور ویسی ہماری عوام ہے جو دیکھتی رہتی ہے یہ سارا جھوٹ اب نیچے دیکھیں یہ بھی ویڈیو دیکھیں کہ فوت ہونے کی خبر سنال ہے کہ وہ فوت ہو گیا خواتین اور چھوٹے بچے نہ دیکھیں اللہ حافظ مجھے معاف کر دینا علیزہ سہر علیزہ سہر فوت ہو گئی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے دیکھیں یہ پیسر کا چکروں کے اندر کتنا دیارہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بول کر کی جانے والی کمائی وہ حرام ہوتی ہے اس نے بات بات پہ جھوٹ ویوز کی خاطر جھوٹ پیسوں کی خاطر جھوٹ ڈالرز کی خاطر جھوٹ لائک اور سبکرائب کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایہ دے